بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام وبائی مرض کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا پر اپنے اثارات مرتب کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے اور یہ بندوں کے گناہوں کی سزا ہے یا بندوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اس قسم کے مسائل یا اس قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیحات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اس صورتحال میں جو باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس بیماری کو کورونا وائرس کی جو بیماری ہے اس بیماری کو برا بھلا کہنے کا ایک مزاج چل پڑا ہے تو یہاں ہم یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرعن یہ درست ہے کہ کسی بیماری کو برا بھلا کہا جائے کیا کسی بیماری کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے یا بیماری کو گالی دی جا سکتی ہے تو اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے بیماری کو برا بھلا کہنے نہ کہنے کہ سلسلے میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیتے ہیں صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ انساری صحابیات میں سے ایک صحابی حضرت ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی شدید بخار میں مبتلا تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جب نبی علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور آپ نے پوچھا کیا حال ہیں تو وہ بخار سے تپ رہی تھی اور تکلیف کے شدت سے جوج رہی تھی پریشان تھی تو انہوں نے کہا الحمہ لا بارک اللہ فیہا کہا اللہ کی نبی بخار کی شدت ہے اللہ تعالی اس بخار میں برکت نہ دے یعنی مطلب یہ تباہ ہو جائے جیسے کہتے ہیں برا بھلا کہنے کا ایک اسلوب عربوں کے لا بارک اللہ فی فلان کہ اللہ تعالی فلان کے اندر برکت نہ دے مطلب یہ کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو برا بھلا کہا نبی علیہ السلام نے اس کو سن کر یہ کہا لا تسبی الحمہ کہا تم بخار کو برا بھلا مت کہو بخار کو گالی نہ دو اس لیے کہ یہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی خرابی کو یا لوہے کی زن کو دور کر دیتی ہے صحیح مسلم کی اس روایت کی روشنی میں اسلامی شریعت کا سکھایا ہوا ایک بڑا ہی اہم عدب ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ عدب یہ ہے کہ ہم کسی بھی بیماری کو چاہے وہ ایک شخصی بیماری ہو جو ہم پر مسلط ہوئی ہو یا پھر یہ کہ کوئی عام وبا ہو ان دونوں میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہنا جو ہے یہ درست نہیں ہوگا اس مسئلے میں کچھ جزئیات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں سب سے پہلا مسئلہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ بیماریوں کی صفت بیان کی جاتی ہے بتانے کے لئے مثال کے طور پر کہ اس بیماری کے مقابلے میں یہ بیماری زیادہ خطرناک ہے تو بیماری کو خطرناک کہنا یا اس بیماری کے مقابلے میں دوسری بیماری کے بارے میں کہنا یہ جان لیوہ ہے یہ زیادہ جو ہے نقصاندے بیماری اس قسم کی اگر آدمی جو اس کی حقیقت ہے جو اس کی حقیقت ہے اس کی حقیقت کو بیان کرنے والا وصف اس کی صفت اگر بیان کرتا ہے تو یہ اس کو برا بھلا کہنے میں داخل نہیں ہوگا اس طرح اگر کوئی آدمی جیسے کہے کہ یہ تو بڑی خطرناک وبا ہے یہ وبا تو بہت جان لیوا قسم کی تو اس قسم کے الفاظ کا کہنا یہ جو ہے ممنوع نہیں ہوگا یہ ممانعات میں داخل نہیں ہوگا اس لیے کہ اس میں اس کو برا بھلا کہنے والی کوئی بات نہیں اس بیماری کی حقیقت اور اس بیماری کی جو خاصیت ہے وہ بیان کرنا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپ کے سامنے آ کر بتائے کہ بھائی پرہیس کرو یہ بیماری بڑی خطرناک ہے جو بھی آپ کے سامنے ہدایات دی جاتی ہیں ڈاکٹر کہے کوئی طبیب کہے یا عرف عام میں لوگ اس قسم کے الفاظ استعمال کریں یہ برا بھلا کہنے میں داخل نہیں ہوگی دوسری بات جو ہم کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ قرآن و سنت کے اندر بسا اوقات ایسی بعض مسیبتوں کو ایسی بیماریوں کو گناہوں کی سزا کہا گیا ہے یا پھر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر اتاری گئی چیز ہے جیسے طعون کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ وہ ایک عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر اتارا تھا تو اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا جو احادیث میں آئے ہیں یہ بھی اسے برا بھلا کہنے کی زمن میں نہیں اس کی حقیقت بیان کرنے کے زمن میں آتا ہے لہٰذا اس کا تذکرہ کرنا بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ان دونوں صورتوں سے ہٹ کر ایک تیسری چیز ہے کہ آدمی اپنا غصہ اپنی ناراضگی یا اپنا جس کو ہم کہیں قوت برداشت جواب دے جائے تو جو الفاظ نکلتے ہیں فرسٹریشن میں جو ہم بولتے ہیں ایسے الفاظ استعمال کرنا جن الفاظ سے ہم اس بیماری پر جو ہے ایک قسم کا اپنا غصہ اتارنا چاہتے ہیں یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں ناپسندیدہ طرز عمل ہیں اور نبی علیہ السلام نے یہی بات اس حدیث کے اندر بیان فرمائی جو صحیح مسلم کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے ایک تو منع فرمایا کہا کہ بخار کو برا بھلا مت کہو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا نہ کہنے کی ایک وجہ بیان فرمائی اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ دیکھو یہ بخار تمہا تم پر تم کو لاہق ہوا ہے تو اس بخار کا نقصان تم دیکھ رہی ہو کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس بخار کا جو فائدہ ہے اس بخار کا جو فائدہ ہے جو تم کو مل رہا ہے وہ یہ کہ یہ بخار جب تک تم پر ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے یہ تمہارے گناہوں کو ختم کر رہا ہے یہ تمہارے گناہوں کو مٹا رہا ہے یہ بخار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے منع کیا اور منع کرنے کے بعد اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ بیماری یا ایک اللہ تعالیٰ کے طرف سے آئی ہوئی ایسی کوئی وبا یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے یا اس وبا کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر بہت سارے لوگوں کے کفارے کا سبب بن رہی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حکم بیان فرمایا اور اس کے پیچھے ایک وجہ بیان کی کہ کیوں اس کو برا بھلا نہ کہا جائے گفتگو کرتے ہوئے کہ کیا کسی بیماری کو اس طرح برا بھلا کہا جا سکتا ہے خبیث کہا جا سکتا ہے تو شیخ بن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کور اہم پہلو سامنے لایا ہے اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیماری خود کوئی چیز نہیں بیماری خود آ کر تم کو لگتی نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم کو لگتی ہے اللہ نے اس کے اندر متعدی پھیلنے کی تاثیر بھی رکھی ہو تو وہ خود اپنے آپ نہیں پھیل جاتی اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے جب بیماری کا اپنا کچھ نہیں چلتا مرضی اللہ کی چلتی ہے بیماری کے اندر متعدی ہونے کی صلاحیت ہو تب بھی یا نہ ہو تب بھی جس کو بھی بیماری لگتی ہے چاہے متعدی یا غیر متعدی بیماری اس میں فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے تب پھر کسی بیماری کے لگنے پہ بیماری کو برہ بھلا کہنا شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برہ بھلا کہنا ہے نعوذ باللہ من ذالک یعنی اگر کسی بیماری کو آپ برہ بھلا کہتے ہیں تو چونکہ بیماری کا اپنا کچھ نہیں اصل تو اللہ کے حکم سے وہ لگتی ہے اس لیے اگر کوئی اس بیماری کو برہ بھلا کہتا ہے تو گویا کہ وہ حقیقت میں نہیں لیکن گویا وہ بالواسطہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو پر اعتراض کر رہا ہے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو برہ بھلا گویا کہ رہا ہے یہ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتوے میں خاص طور پر ذکر کیا اور یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں اس لیے اگر کبھی آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں جس میں آپ نے کسی بیماری کو کسی وبا کو یا موجودہ جو وبا عام ہے اسی کو آپ نے برہ بھلا کہا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے توبہ کریں اس سے توبہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر گویا اعتراض کر رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ کسی بیماری کو برا بھلا کہنا اسلامی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے جائز نہیں ہے مناسب نہیں ہے ہم اور آپ اس سے پرہیز کریں رہا کسی بیماری کی حقیقت ویان کرنا یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے طور پر کوئی چیز آئی ہے جیسے اللہ کے نبی نے تعالیٰ کے بارے میں کہا تو اس کی حقیقت بیان کرنا یہ دراصل ایک عذاب تھا یا پھر عام دلائل کے روشنی میں کہنا کہ مسئیبتیں جو بھی آتی ہیں پریشانیاں جو بھی آتی ہیں تکلیفیں جو بھی انسان کو پہنچتی ہیں وہ انسان کے اپنے عمال کا نتیجہ ہوتی یہ ان کی حقیقت بیان کرنا ہے ان کو برا بھلا کہنا نہیں ہے ان کو گالی دینا نہیں ہے اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اور آپ کو بیماری کو گالی دینے یا بیماری کو بلا بھلا کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے نہ تو اس وبا کو نہ کسی اور وبا کو نہ کسی اور بیماری کو چہے وہ ہمیں لگے یا کسی اور کو لگے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شخصی نقصان یا اپنے گھر کا نقصان یا اللہ نہ کرے کسی کے قرابتدار رشتدار سرپرست انتقال کر گئے تو اس بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں تو ناراضگی کے وہ الفاظ جس میں اس کے لئے گالی بھی ہوتی ہے برا بھلا کہنے والا انداز بھی ہوتا ہے اس سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو ان مسائل کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی میں عمل پیراہ ہونے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ